پیلرز پر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہاں سے قیمہ بعد انٹرچینج جو ہے اس سے لنک ہوگا یہاں پر یہ سامنے جو ہے وہ بور پالنگ کی مشین لگیوئے سرویس روڈ تیار ہو چکا ہے ایکس روٹر مشین وغیرہ موجود ہے انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر آپ دیکھیں گے جام صادق فلائی آور کے ساتھ بھی السلام علیکم جی اس وقت میں اکتر کالانی کے سائٹ پر موجود ہوں اور سامنے ڈی ایچ اے فیس ٹو کے لیے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن آج میں اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جام صادق پر جو اس وقت ملیر ایکسپریس وے پروجیکٹ کا انٹرچینج بن رہا ہے اس کی کیا اپ ڈیڈ ہے وہاں پر کتنا کام ہو چکا ہے فلائی آور کے اوپر یہ تمام چیزیں آج میں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا جگہ جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپل بس سرویز جو ہے اس وقت آپ کو تمام دونوں سائڈیٹ روڈوں پر نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور اس وقت کافی بڑی تعداد میں جو ہے لوگ کیاول کرتے ہیں یہاں پر آپ لیف سائٹ پر دیکھیں تمام پتھارے آپ کو نظر آئیں گے ساتھ میں محمود آباد کا نالا بھی موجود ہے اور یہاں سے میں سامنے کے پی ٹی انٹرچینج سے میں سفر کروں گا اور اس پول کے ذریعے میں جان سادک فلائی آور تک جاؤں گا بڑی بڑی عمارتیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بن چکی ہیں پی ایس او کا پیٹر پم ساتھ میں کواب جی بھی موجود ہے امتیاز سپر مارکٹ سامنے ہے اور یہ کے پیٹی انٹرچینج جہاں سے چاروں سائڈیٹ پر سڑک نکلتی ہے شارہ ملت کی سائٹ سے بھی کورنگی کے سائٹ سے بھی اور ڈی ایچ اے صدر کے سائٹ پر بھی یہ والی سڑک سیدھا جان سادک فلائی آور سے کنیکٹ ہوگی کورنگی انڈسٹری ایریا میں لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو سامنے ہی انٹرچینج نظر آئے گا جو ملیر ایکسپریس وے کا تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ لیف سائٹ پر دیکھیں کنسٹرکشن کی تمام مشینیں یہیں پر موجود ہیں اور یہیں سے کام جو ہے وہ ہر پوائنٹ پر پہنچایا جاتا ہے یہاں پر یہ سامنے ہی ایک بور پالنگ کی مشین لگی ہوئی ہے اور کافی ساری گاڑیاں جو ہے وہ سامنے موجود ہیں یہاں سے اگر دیکھیں تو یہ پل بن رہا ہے سامنے دو سائٹی دو لیئر پر تمام بنیادوں کا کام مکمل ہو چکا ہے پلرز کھڑے ہو چکے ہیں میں تھوڑا سا رکھ کر آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا دوسرے سائٹ پر دیکھیں سامنے بور پالنگ کی مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں یہ چیک کریں اس جگہ پہ یہاں پر یہ دیکھیں آپ سامنے ہی تمام پلرز پر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب مزید اس کو اور اونچہ کرنے کے لیے شیٹرنگ لگائی جا رہی ہے اور جان سے دیکھتا جو یہ فلائی آور ہے اس کے ساتھ ایک پول بھی لنک ہوگا جس کے لیے سامنے کام کیا جا رہا ہے بور پالنگ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی بور مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ والی سرک سیدھا کوزوے انٹرچینج کی سائٹ پر جاتی ہے یہاں سے قیمہ بعد انٹرچینج جو اس سے لنک ہوگا ابھی فلائل آپ تمام دوست اس پر سفر کر سکتے ہیں کورنگی کراسنگ سے کنیکٹ کر کے آپ فیدہ شاپیسل تک جا سکتے ہیں سائٹ پر رستہ موجود ہے یہاں پر اگر دیکھیں تو دو سے تین جو بور پالنگ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں کرین مشینیں موجود ہیں میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر دکھانے کی خوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نیچے کی طرف یہاں پر یہ سامنے جو ہے وہ بور پالنگ کی مشین لگی ہوئی سرویس روڈ تیار ہو چکے اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں یہ بنیادوں کا کام مکمل ہو چکے سامنے بھی کافی ساری مشینیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام یہاں پر چل رہے وہاں پر دو تیم لیئر پر کام ہو چکا ہی دیکھیں ایک سیٹ یہ رہا دوسرا سیٹ تیسرا سیٹ اور چوتھا سیٹ چار سیٹ کے تمام بور پالنگ کے جو ہے کام مکمل ہو چکے کافی دنوں کے بعد یہاں پر میں آیا ہوں اور یہاں کی تمام مناظر جو ہے وہ میں آپ لوگ اچھا شیئر کر رہا ہوں نیچے ایک کرین مشین ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے لیویل کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ پورا کمپلیٹ دیکھ لیں یہاں پر ماشاءاللہ سے کام کافی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے ملیر ایکسپریس وے کا اور اسی طریقے سے کام جو ہے وہ دوسرے سائٹ پر بھی کیے جا رہے ہیں اس جگہ پر سامنے سامنے بھی اسی طریقے سے کام کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں سے میں مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں آگے والا حصہ آپ لوگ سا چھیر کرتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ دو مشینے لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے دونوں مشینوں پر وہ دیکھیں سامنے بورگ پالنگ کا کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی بورگ پالنگ کی مشینے لگی ہوئی ہیں یہاں پر ایک سیٹ تیار ہو چکا ہے وہاں پر بھی ایک سیٹ تیار ہو چکا ہے سامنے دیکھیں مشین جو ہے وہ ورک کر رہی ہے ماشاءاللہ سے مشین جو پروپر کام کر رہی ہے اس ٹیم پر اوپر سے میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام مناظر جو شیئر کر رہا ہم پہلے وہاں پہ والا حصہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا ایکسیوٹر مشین وغیرہ موجود ہے انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر آپ دیکھیں گے جام صادق فلائی آور کے ساتھ بھی آپ ملیر ایکسپریس ویک کا انٹرچینج تیار ہوگا اور انشاءاللہ ساتھ میں جتنا بھی ہیوی لوڈ ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ تمام ہیوی لوڈ جو ہے وہ اسی ملیر ایکسپریس وے کے ذریعے شہر سے پہار نکل جایا کرے گا دوسری سائٹ پر بھی آپ دیکھیں یہاں سے تھوڑا دور نظر آرہا ہوگا دیکھیں تھوڑا سا گوپرو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے سامنے دیکھیں تمام پلروں پر کام جو ہے ماشاءاللہ مکمل ہو گیا اور بریچ پائلنگ کے لئے سریوں کا فریم بھی سامنے تیار کیا جا رہا ہے وہاں سامنے کوزوے انٹرچینج پر بھی کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے کیونکہ ملیر ایکسپریس وے کا ٹریک جو ہے وہ کوزوے کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہے یہ مناظریں جو میں آپ نے ہوگا ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ ان فیوچر ملیر ایکسپریس وے کا پروجیک آپ تمام دوستوں کو کافی زیادہ فائدہ پہنچائے گا ملیر ایکسپریس